نمسکار دوستوں آپ کا سواگت ہے پال میسٹری گین چینل میں دوستوں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہیں بہدر مہاپروس یوگ کا نرمان کیسے ہوتا ہے جیسے کی کنڈلی کے کیندر کے چاروں گھروں میں بدھ اچھکا ہو یا سوراسی کا ہو کے بیٹھا ہو تو بہدر نامک یوگ کا نرمان ہوتا ہے اور بدھ گرہ سے ہم کیا کیا بیچار کرتے ہیں بدھ گرہ سے آپ کی بیدیا کے بارے میں بیچار کرتے ہیں بدھ گرہ سے آپ کا بیبیک کتنا ہے اس کے بارے میں بیچار کرتے ہیں بدھ گرہ سے آپ کی باڑی کتنی امرت میں ہے اس کے بارے میں بیچار کرتے ہیں بدھ گرہ سے آپ کے میتروں کا بیچار کرتے ہیں بدھ گرہ سے آپ کے گڑی آپ کے کلکولیشن پارٹ کا بیچار کرتے ہیں اور بدھگرہ سے آپ کی لیکھن کی کلا کیسی ہے اس کے بارے میں بیچار کرتے ہیں بدھگرہ سے آپ کی چکستہ کے بارے میں بیچار کرتے ہیں بدھگرہ سے آپ کی بیجنس کے بارے میں بیچار کرتے ہیں آپ کے باپر کے بارے میں بیچار کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تکیر پہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چلل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کی ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکھا ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردہ ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا اٹیچمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے تو دوستوں ہتھیلی میں کیسے بہدر مہاپروسی یوگ کا نرمان ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہماری جو بدھ کی فنگر ہے یہ بڑی ہونی چاہیے اور بدھ کی فنگر جتنی بھی بڑی ہو جائے کافی صبح پل پردان کرتی ہے بولنے کی کلا کو سکھاتی ہے بیجنس کو بیجنس سینس کو بڑھا دیتی ہے آپ کے بیعاپار کی کلا کو بڑھا دیتی ہے آپ کے بیجنس اور بیعاپار میں چار چاند لگا دیتی ہے کیونکہ اگر آپ کی بولی باڑی اچھی ہے تو آپ کے بیعاپار کی کو سلطہ بڑھا دیتی ہے جیسے کی بدھ کی یہ فنگر ہو بڑی ہو اور یہ بدھ کا پربت سمان روپ سے اٹھاؤ اور اس کے اوپر ایک سیدھی کھڑی لائن اس چندرمہ کے چھیتر تک پہنچتی ہو اور بھاگ ریکھا یہ ایک بھاگ ریکھا سنی کے پربت تک پہنچتی ہو اور یہ سکر کا پربت سمان روپ سے اٹھا ہو تو ہتھیلی میں بھدر نامک مہاپروسیوں بنتا ہے اس کال میں جنمہ بیقت سکھ سمردھی بھاوتیک سکھ اپنے تیج دماغ سے سب کو اپنے بس میں کر کے چلتا ہے اور مینیجمنٹ کی ماملے میں ایسے بھکت کافی تیج ہوتے ہیں ساتھ میں کسی بھی پرشتی میں ہو اپنے حق میں وہ پرشتی کر لیتے ہیں اور ایسے لوگ بودھ کے سوامی ہوتے ہیں بیعپار کے ماملے میں سب شریشت ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا بودھ اچھا ہوتا ہے تو اپنے بیعپار میں دیش سے بیدیش سے ان کا کام پھیلا ہوتا ہے اور اپنے بیعپار کے مادہم سے بہت ادھک دھن کی کی ماترہ اکٹھا کرتے ہیں اکتریت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے کافی تیج ہوتا ہے بودھ کافی پرکھر ہوتی ہے ایسے لوگ ہر کسی کو ہر کسی کے ساتھ بات کرنے میں نیڈر ہوتے ہیں ان کی بولی جو ہوتی ہے بڑی میٹھی ہوتی ہے اور بہت سچی ہوتی ہے کیونکہ بودھ والے بیعپار کافی تیج مائنڈ کے ہوتے ہیں اپنے بودھی کے کارڑ اپنے بیعپار کے کارڑ ایک دن سماج میں مان اور سمان کی پرابتی کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد